بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کے اندر ہم سیاست سے متعلق سوالات کی سٹیڈیز کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں تم نے بہت ڈیٹیل سے آپ کی خلافت ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت اس کے بارے میں کیا کیا دلائل ہیں سکولرز کے وہ ہم نے بات کی تھی تو آج ہم غیر مسلم اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا کیا تعلق ہونا چاہیے اور یہ انڈیویجوالی معاملہ نہیں بلکہ یہاں تو سیاست سے متعلق ہے نا معاملہ تو اب یہ جیسے مسلمانوں کو اگر حکومت مل جائے تو پھر نون مسلم کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تب آپ کے ذہن میں برین سٹارمی کے لیے چھوٹے سے دو ہی سوال ہے کیا مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ غیر مسلموں سے دوستی رکھیں اچھے ایٹیٹیوڈ رکھیں اور اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے یہ دو ہی سوال ہے اچھا جو پہلا کوسچن تو انڈیویجوال معاملات میں بھی ہے لیکن سیکنڈ کوسچن جو ہے وہ حکومت سے متعلق یہ سوال ہے ایک بار پھر میں حرص کر دوں کہ اپنے بینفٹ کو اپنے تاثب کو گروپ کو فرقے کو چھوڑ کے آپ صرف قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں وہ اس میں کوئی احکامات ہیں تو پھر وہ دین کے احکامات ہیں کچھ حدیث کی سٹڈی کریں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں تو وہ کیا ہے اور یہ بھی چیک کرنے وہ آثنٹک ہے کے نہیں ہے اور اسی بیسس پہ ہی اگر تو جواب مل جائے یہ جواب ہے اہدروائیس پھر آپ پھر سکولرز کی طرف آئیں تو سکولرز نے جو سوچا جو غور کیا جو دلیل جو ریزنز بیان کی ہیں دونوں کی پڑھیں اور پڑھتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے تو اس لحاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہی کریں اب آئیے سٹارٹم کرتے ہیں مسلم اور غیر مسلم اقوام کی آپس میں دوستی پریکٹیکلی تو ہو رہی ہے تو تمام فقہ آئیے کہتے ہیں کہ غیر مسلم حضرات اور اقوام جو اسلام کے ساتھ واضح اور کھلی دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ دوستی جائز نہیں غیر مسلم حضرات اور اقوام میں اسلام کے ساتھ دشمنی نہ ہو تو وہاں پہ اختلاف ہے یعنی جہاں تک تو جو جنہوں نے دشمنی کی ہوئی ہے نا دین سے وہاں پہ تو بات ہی ختم نا بات تو سب اس میں تو متفق ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہاں پہ تو کوئی دوستی نہیں لیکن جن غیر مسلم حضرات جو دشمنی نہیں رکھتے ہمارے دین سے کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی تاثب نہیں ہے ان کا تو پھر اختلاف ہے اب بعض روایتی فقہہ وہ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے لیکن ان کے ساتھ دوستی جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار وہ کرتے ہیں اس لئے دوستی نہیں ہو سکتی لیکن روایتی فقہہ میں بھی بہت سے ہیں اور اکثر اعتدال پسند فقہہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی غیر مسلم افراد اور اقوام اسلام کے دشمن نہیں ہیں بلکہ غیر جانب دار ہیں انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کے ساتھ دوستی جائز ہے اور دوستی رکھیں تاکہ آپ ان تک دین کا پیغام پہنچائیں تو دونوں کے پوائنٹسوں بھی ہوئی ہیں اب دلائل کی طرف ہم آتے ہیں تو وہیں سے یہ چیز کلیر ہوگی تو جو دوستی کے حرمت کے جو قائلین ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی کچھ آیات سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں ایک آل عمران کی ہے اور ایک سورة النساء کی آیت ہے تو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون القافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شئی اہل ایمان مؤمنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست مت منائے جس نے ایسا کیا اس کی دوستی کس لیے اللہ تعالیٰ کے ہن کچھ نہیں پھر سورة النساء میں ہے الَّذِينَ يَتْخِذُونَ الْقَافِرِينَ اَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَ جو لوگ اللہ ایمان کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں جبکہ سب کی سب عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہوئی نہیں سکتی تو بات ختم تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے اب جو بہت سے روایتی فقہ بھی اور اکثر اتنال پسند فقہ کہتے ہیں جی ان دونوں آیات کے آپ تعلق اس کو پورے کانٹیکسٹ کا ساتھ آپ مطالعہ کریں تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گی کہ یہ آیات کا تعلق ان دشمنوں سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی قبائل دشمنی کر رہے تھے تو یہ آیات ان سے متعلق ہوئی ہے یہ عام غیر مسلم جن کا کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے تو ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ معاملہ تو دشمنی کا ہے تو چنانچہ اصل بات چیز ان کی دلیلی آتی ہے کہ یہ اس کا سیاک و سباہ کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ ان کو دیکھیں تو آئیے ہم کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے آل عمران کی یہ آیت تھی 29 جس کے ابھی بات ہوئی تو لیکن اب شروع سے آخر تک کی پوری کو دیکھنے 23 سے لے کے آن ورڈ یہ پورا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے میں اس کا ترجمہ ارز کر دیتا ہوں اوریجنل کانٹیکسٹ تو عربی میں ترجمہ میں ارز کر دیتا ہوں آپ کہ اگر اختلاف آپ کسی اور سکولر کا پڑھ لیجئے گا تو فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا حال کیا ہے انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروپ ان سے الگ ہو جاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے مو پھیر جاتا ہے ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تچ تک نہ کرے گی وہ اور اگر جہنم کی صدا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند دن کی ان کی خود ساختہ عقائد نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال دیا ہے مگر کیا اب کیا کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے کہ جس کا آنا کنفرم ہے اس روز ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا اب کہہ دیجئے کہ اے اللہ کائنات کے مالک آپ جسے چاہے حکومت دیجئے اور جس سے چاہے چھین لیجئے جس سے چاہے تو آپ عزت بخش دیجئے اور جس سے چاہے ظلیل کر دیجئے بھلائی آپ کے کنٹرول میں بے شک آپ ہر چیز پر طاقتور ہیں رات کو دن میں پھلاتا ہوا لے آتے ہیں لے آتا ہے اللہ اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے جان میں سے جاندار کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اب جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں چنانچہ اے اللہ ایمان ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کافروں کو اپنا ساتھی اور اپنا دوست ترگز نہ بنائیے جو ایسا کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ معاف ہے کہ آپ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر لیں مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے وارننگ کر رہا ہے اور آپ کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اے نبی لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ آپ کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواب چھپا لیں یا ظاہر کر لیں اللہ تعالیٰ بہرحال اس سے جانتا ہے کیونکہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کی حکومت ہر چیز پر کنٹرول کر رہا ہے تو اب یہی سکولر کہتے ہیں کہ جی آپ پورے سیاک و سباق سے اس کو آپ پڑھیں تو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب اسپیشلی جیوز جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو ان کی پرانی دوستیاں وہ انسار صحابہ کرام سے تھی اور وہ پرانی دوستی چلیا آ رہی تھی تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب آئی تو وہ پھر بڑا جناب ایک صرف انکار ہی نہیں کرنے لگے بلکہ دشمنی بھی کرنے لگے اچھا اس کو اسٹوریکلی پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو تو وہ تین قبائل تھے ایک قبیلے نے تو یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کے لئے بلایا اور جب آپ تشریف لائے تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں اٹھے تھے لیکن اگلوں نے جو پلان کیا تھا وہ کیا ہوتا کہ اوپر سے پتھر بڑا سا جو ہے وہ مارنا تھا وہ مار لیا لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ چکے تھے تو یہ ایک واقع ہے کہ آپ پہ حملہ تو بہر ہوا اچھا دوسرے قبائل نے یہ کیا کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ اور ان کی خواتین پہ بھی بقاعدہ پروپیگنڈا اور وہ کرنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے ان دونوں قبائل کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا ایک تیسرا تھا جس نے کچھ نہیں کیا لیکن تیسرے نے تب کیا کہ جس وقت تیس ہزار افراد کا لشکر وہ مدینہ منورہ کا حملہ کرنے آیا تو ان جیوس کا جو یہ قبیلہ تھا تو انہوں نے آپ ان سے ایک کر لیا کہ ہاں بھی تھی کہ تم اوپر سے حملہ کرو ہم اندر سے کریں گے شہر میں ہر طرف حملہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ مدد آئی اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بہت بڑا لشکر تھا صحابہ اکرام کی تعداد تین ہزار تھی اور یہ تیس ہزار کے قریب یہ لشکر تھا تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سردی لگا دی کہ وہ لوگ چھوڑ کے وہاں سے بھاگے تھے تھنڈی ہواں سے اور پکڑے گئے صرف وہی جیوس جو ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تب ہی ان سے دوستی تو اب وہ سارے پکڑے گئے تو اب انہوں نے ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب آپ ذرا پلیز ہمارے اس مقدمے کو آپ جج کے طور پر سعید بن معاذ کو جج بنا دیں اب سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ وہ اس قبیلے کے سردار تھے وہ اور ان کی بچپن سے سمجھنے کے دوستی تھی اسی قبیلے سے بن قریضہ جو جیوس کا تھا ان سے دوستی تھی ان کی نے کہا آپ ان کو جج بنا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اجازت ملی آپ کہا ٹھیک ہے یہی فیصلہ کریں گے لیکن سات بن معاذ رضی اللہ نے پہلے تورات پڑھ چکے تھے انہیں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے تم مجھے اب کہہ رہے ہو نا کہ میں یہ فیصلہ کروں تو لاؤ تورات تورات لے کے اس میں سے وہی حکامات نکال کے اس پہ امپلیمنٹ کرا دیئے کہ جناب اس میں یہی حکم ہے کہ جب معایدہ کیا ہوا اور وہاں پہ اس کے خلاف پہ معاملہ کیا جائے تو ان کے جتنے جنگجوں ہیں ان سب کو قتل عام کر دیا جائے تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر اس کو ایکشولی یہی ہوا کہ ان کے جتنے ملٹری تھی ان کی اس قبیلے کی سارے مارے گئے اور جو بچ گئے تو ان کو قیدی بنایا گیا اور قیدی بنانے کے دوران پھر ہوا یہی کہ اس کی خواتین کی بھی جو میجورٹی ہے وہ ایمان لائیں اور پھر جو ان کے بچے تھے ان کو بھی کچھ نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی ایمان لائے تو یہ ان کا ڈیزلٹ ہوا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اصل ان دشمنوں کے بارے میں ہی آیت ہے دوسری آیت دیکھ جو سورت النساء میں اس کا ترجمہ بھٹک کر بہت دور نکل گیا رائے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی نہیں رائے راست دکھائے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر ان کفر کو اپنا ساتھی بناتے ہیں انہیں یہ سنا دیجئے کہ ان کے لئے بھی دردناک سزا تیار ہے کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس چلے جاتے حالانکہ عزت تو ساری کے ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب میں آپ کو ان کا مزاق اڑایا جا رہا تو وہاں نہ بیٹھئے گا جب تک یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اب اگر آپ ایسا کرتے تو آپ بھی ان کی طرف ہو جائیں گے یعنی کفر کیا تا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ لینا اور جان بوجھ کے انکار کرنا کرے آدمی یہ غلط فہمی تو الگ چیز ہے ایک یہ چیز ہے کہ جان بوجھ کے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا گیا بھی ان کے آپ بلکل ساتھی نہ بنائے ایکچولی یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑا قبیلہ منافقین کا تھا جو انہی کی ساتھ دوستی کر رہا تھا اور دوستی اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب چلو تاکہ اگر تو مسلمانوں کا طاقت آگئی ہم ان میں ہو جائیں گے اگر کفار کی آگئی تو ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے مکرد یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری وارننگ کر دی کہ ریزلٹ تمہارا بھی یہ ہونا اور پھر ہوا یہ اب جو صحابہ کرام جو مخلص تھے تو ان کو تو بات سمجھ میں آگئی تھی ان کی بچپن سے دوستیاں تھی انسار کی انہوں سب چھوڑ دی تھی ساتھ بن معاذر رضی ان کی بچپن سے دوستی تھی لیکن انہوں نے این طورات کے حکامات کو implement بھی کیا ہونی جو اس پہ یہ دیکھئے کہ اس سے مراد سکولرز پر یہ کہتے ہیں کہ یہ انہی دشمنوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ ان سے دوستی اپنا کریں کہ اللہ اللہ کے پیغام کو سمجھ کے اور جان بوچھ کے انکار کر رہے تھے اور دشمنی کر رہے تھے تو اسی میں پھر وہ سکولر کہتے ہیں کہ باقی جتنی اور غیر مسلم ہے کہ رسول اللہ کے بعد جتنے بھی غیر مسلم ہیں مختلف ملکوں میں رہتے ہیں سب کچھ ہے تو اس کو implement اسی طرح ہی کریں کہ اگر آپ کے دشمن ہیں پھر تو تعلق نہ رکھیں لیکن اگر دشمن ہی نہیں ہدایت آگئی تو اللہ دے گا ان کو ہدایت ایمان لے نہیں لائے تو وہ جانے اور اللہ ان کا فیصلہ کرے تو یہ وہ کہتے ہیں پھر اس کے لئے وہ مزید دلیل یہ سورة الممتحنہ سے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينہا کم اللہ عن الذین لم یقاتلون یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقصطو الیهم ان اللہ یحب المقصطین انما ینهاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا على اخراجکم ان تولوهم و من یتول لهم ف اولائی کا ام الظالم جن لوگوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی آپ کو اپنے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ انسان اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھروں سے نکال کر باہر کیا اور آپ کو نکالنے کرنے والے دوسرے دشمنوں کی مدد کی ہے جو ان سے دوستی رکھتے ہیں تو وہی لوگ ظالم تو اس میں پھر وہی سکولر کہتے ہیں دیکھیں اس آیت سے یہ بات ہے کہ جو دشمن تھے انہی سے دوستی سے روکا گیا جنہوں نے کوئی دشمنی نہیں تو ان میں کوئی معاملہ نہیں دوسری دلیل سورة المائدہ سے بھی وہ کرتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَنْ تَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُو وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُ عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَعْقَابِ آپ کو کسی قوم کی دشمنی یعنی مسلم جو مسجد الحرام میں آنے سے روکنا اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ آپ ان پر ظلم کریں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کریں جبکہ برائی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کیا کریں حالت اللہ سے وارننگ سمجھ لیجئے وہ سخت سزا دینے والا یعنی یہ اصل میں مقم کرمہ کے وہ منکرین تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو حرم شریف میں اینٹری کو روک دیا ہوا تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے صحابہ کرام ساتھ تھے اور بہت مضبوط لشکر ہی تھا لیکن وہ عمرے کے لیے آئے تھے تو ان کو مقہ والوں نے روک دیا تھا نہیں جی آپ نہیں آسکتے تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایسا کیا انہوں نے خود کیا کہاں جی ہم معاہدہ آپ سے کرنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے جی آپ اگر یہ کرنے تو اگل ایسا اللہ بے شک عمرہ کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا اسی اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورة الفتح میں اس کو ایک بقاعدہ واضح فتح کو قرار دیا اس معاہدے کو کیونکہ اس معاہدے میں معاملہ یہ تھا کہ سارے عرب کے قبائل میں یہ confusion تھی کہ ہم جی ادھر جائیں کہ ادھر جائیں تو اب جب یہ معاہدہ ہوا کہ جو قبیلہ جس کو چاہے اس کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں چاہے وہ اہل مکہ کے ساتھ چلے جائیں چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جائیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی پھیلی کہ بہت سارے قبائل وہ ایمان لے آئے اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا تھا اور پھر اسی دوران مکہ والوں نے اسی معاہدے کی پابندی کر دی کہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا ایک قبیلہ میں اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن کیا اور مدینہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا بغیر کسی جنگ کے اگلے خود ہی سرنڈر کر گیا کہ یہ معاملہ ہو گیا تو یہ اصل اسی دشمنی کے بارے میں سکالر وہی کہتے ہیں کہ یہ انہی سے معاملہ ہے باقی جتنے غیر مسلم جن سے کوئی دشمنی نہیں ہے تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہے اب آئیے دوسرے سوال پہ کہ اسلامی ریاست بن گئی مسلمانوں کی حکومت بن گئی تو غیر مسلموں سے ایٹیٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہی اس میں تو تمام وہ کہاں کا اتفاق ہے کہ مسلم ممالک میں غیر مسلموں کو مکمل ازادی عدل جان مال عبرو کی عزت سب ملے گی غیر مسلم پر ظلم حرام ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرم چاہے وہ مسلمان مجرم ہو اس کو سزا دیں آن عیسائیوں اور یہود کی اپنی تاریخ میں گواہی ہے کہ سکون کا ٹائم حمن کا جو ٹائم ہے وہ مسلم ممالک میں گزرا خود اس کے لیے جیوز یعنی اپنی سیٹری جو لکھی ہے تو وہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو پیریاد ہے اس میں امن اور سکون کا پیریاد ان کو وہی ملائے کہ جو وہ مسلمانوں کے رہے ہیں اور اس کے لیے تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ عمر رسول اللہ نے خود نون مسلمز کو حکومت کی جابز دی تھی سب کچھ دیا تھا اچھا اسی طرح کھیت کا کام بھی ان کو دیا تھا اور 50% ان کو انکم بھی ان کو ہی دے رہے تھے اسی طرح جو گورنمنٹ میں بیوروکریٹس میں نون مسلمز تھے ان کو پوری سیلری ملتی تھی سب کچھ تھا ان کا اور پوری عزت تھی انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جس نے کسی معاہد معاہد ہوئے تھے کہ وہ غیر مسلم جن سے معاہدہ ہو ان کو اگر قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا جبکہ اس کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے سے آتی ہے کہ اتنی دور تک تمہیں خوشبو بھی نہیں ملے گی اگر تم نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا تو یہ سہی بخاری کی حدیث ہے آثنٹک حدیث ہے غیر مسلم اور اسلامی ریاست کے عالی اہدے کیا دینے ہے اس میں اکثر پکا کہتے ہیں جی غیر مسلم اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے آپ کے ساتھ کوئی آنتیکل حرکت نہیں کر رہے تو انہیں آلہ ادہ بھی دے سکتے خلفاء راجدین کے حکومت میں جیسے روم اور انان کے بیروکریٹس نے ان کو جو پوزیشن تھی صحابہ اکرام نے وہی ان کو رکھی اس لیے کہ ان کو اصل میں پورے اپنی پولیسیز اور پروسیجرز کا صحیح پتہ تھا بلکہ اس کو آپ ڈیٹیل میں یہ ہسٹری کے اندر سن سکتے کہ معاویہ رضی اللہ نے اسپیشلی کیس سٹیڈیز کا ایک بڑا انہوں نے کام کیا ہوا تھا وہ یہ کرتے تھے کہ یہی نون مسلم بیوروکریٹس جو تھے تو ان کو ڈیلی ایک ٹائم تیگ کر لیتے ہوتے تھے شام میں کہ آپ یہ بک آپ لے کے آجائے جو جو بھی ڈاکومنٹ ہوتے تھے رومان ایمپائر کے آپ لے آئے اور پھر وہ بتاتے تھے کہ اس طرح کا یہ کیس ہوا تو بتائیے کہ وہ رومان بادشاہوں نے یا بیوروکریٹس نے کیا کیا کہ پھر وہ کام بتاتے اور پھر اس کا ریزلٹ پر سوچتے آہ بھی اس سے ان کو فائدہ ہوا نقصان ہوا یعنی ایک بقاعدہ ایک سوشل سائنسز کا انہوں نے ایک پریکٹیکل کیس سٹیڈی کی کہ بغاوات ہوئی سارے جو جو ان کا علم تھا اس سب کو سٹیڈی کرتے ہوتے تھے بہت فقا کہتے کہ نہیں جی غیر مسلم نہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں نہ اس کی ایک سپیرٹ کے مطابق ایمانداری سے کام چلا سکتے ہیں اس لئے اس ذمہ داری میں شریک نہیں کیا جا تو وہ یہ کہتے ہیں تو یہ ان کی دلیل ہے اور مجورٹی وہ کہتے ہیں جی دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اعتماد ہو تو پھر ٹھیک ہے غیر مسلم کا آپس میں مقدمے جو ہیں ان کے لئے تو خود مسلمانوں میں یہ ایک پوری یہی راہ معاملہ کہ انہی کے مذہب کے جج کو تیہ کرتے تھے اور وہ آپس میں فیصلے کرواتے ہوتے تھے تاکہ ٹھیک جو بھی ان کا معاملہ ہے تو انہی جو بھی ان کے ایسے آدمی جو قابل اعتماد ہو انہی کو جج بنا کے کہتے جی آپ فیصلہ اس میں کریں تاکہ عدل رہے کسی کو یہ نو کہ مسلمان ان پہ کر رہے ہیں اس کے لئے تو وہ سٹڈی سانسے کر ہم کے دمانے میں ہی کہ جیسے یہ تھا کہ کچھ اب وہ سیریہ کا علاقہ فتح ہوا تھا تو اس میں ایک پورا لشکر تھا تو انہوں نے ان سے وہ حصول وہی تھا کہ غیر مسلموں سے اتنا یہ ٹیکس لینا ہے اور اس میں ہوگا کیا اس کے بدلے میں کہ غیر مسلم کسی جنگ میں وہ ان پہ کوئی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہوگی اس پہ مسلمانوں کی ہوگی انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا تو اب ہوا یہ کہ وہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا تھا لیکن اب ایک اور جنگ آئی اور اس کے ملٹری کو نکلنا پڑا اب عبو عبیدار عدیلت انہوں نے اس کے جنرل تھے انہوں نے فرمایا کہ ان سے ہم جو ان سے اماؤنٹ لیتی ان سب کو واپس کریں کیونکہ ہم آپ کی سیکیورٹی کچھ ٹائم نہیں کر سکیں گے ہم دور جا رہے ہیں تو اب وہ کرسچن کو جب وہ ملے تو وہ اتنا روئے کہنے لگے کہ واقعی آسمان سے زنین تک عدل اس طرح چل رہا تو ہم دعا کرتے کہ اللہ پھر دوبارہ آپ کو مارے پاس لے اور حالانکہ وہ کرسچن رومن ملٹری کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی لیکن خود کرسچن نے یہی کہا اللہ کرے یہ پھر مارے انہی کی حکومت ہے اب یہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کیا اس کے لئے کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں اسے واضح ہو جاتا ہے جیسے خالد بن ملید رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے غزوہ خیبر میں اس کے موقع پر غیر مسلم شہریوں کو اموال پر قبضہ کرنا حرام قرار دے دیا یعنی جنگ ہوئی جنگ فتح ہو گئی اب یہ سارے جیوس کے وہی قبیلے تھے جو مدینہ میں پہلے رہتے تھے لیکن انہوں نے دشمنی کی تھی تو ان کو نکال دیا گیا تھا اب پھر ان کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی جنگ جو مدینہ منورہ سے سیونٹی کلومیٹر دور ہے تو اس وقت جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پہلے صحابہ اکرام کو بتا دیا تھا کہ کسی غیر مسلم کے اموال پہ آپ قبضہ نہیں کریں گے اتنی پابندی کر دی تھی ورنہ حرام حرام ہے یہ گناہ پھر اسی طرح ملٹری جنرل پہ جب لشکر جاتے تھے دیتے تھے اور ساتھ کمانڈر کو فرماتے تھے کہ یہ سب سنا دیں یہ بات تاکہ وہ اس پہ کریں خبردار زمین میں فساد نہ مچانا اور احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا خجور کے درخت تک نہ کٹنا اور نہ ہی انہیں جلانا جانوروں کو ہلاک نہ کرنا اور نہ پھلدار درختوں کو کٹنا کسی کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ کو مت گرانا اور نہ ہی بچوں بوڑوں اور خواتین کو قدل کرنا تو میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے گرجہ گھروں میں کہ اپنے چرچ میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا یعنی وہ اعتقاف وہاں پہ پھر چھوڑ دیجئے گا یا الموتہ امام مالک کی بک ہے اس میں پوری ڈیٹیل انہوں نے حبوبکر عدیلہ طرح انہوں نے جو جو آرڈرز دیئے تھے تاپ امیجن کریں اور اس پہ عمل بھی ہوا سچ مچ اس کے لئے ایویڈنس آپ کو ملے گا کہ آپ جیوز اور کرسنس نے اپنی اسٹریز جو لکھی ہیں خود ان لوگوں نے تو اس ٹائم کی جو اسٹری ہے اس کو آپ خود پڑھ تو وہ یہی گارنٹی وہی لوگ دیتے ہیں اچھا اسی طرح عمر عدیل نے یہ ایک آرڈر اس میں ہی دیا کہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں آنے والے غیر مسلم شہریوں کے بارے میں یہ وسیعت کرتا ہوں کہ ان سے کیے ہوئے وعدے کو اب پورا کیا جائے گا اس کی حفاظت کے لیے بوقت ضرورت لڑا بھی اگر جائے تو ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے یعنی معایدہ اصل میں نون مسلم کے ساتھ یہی طرح جنگ ہوگی تو آپ پہ کوئی رسپانسیبیلیٹی نہیں آپ کی شیکیورٹی ہم کریں گے تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسی مجبوری جیسی آلد بھی آجائی تو ان سے پھر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے گا کہ ان کو ملٹری میں لانا بھی ہوا تو پھر ان کو بالکل آزادی کے ساتھ ان کو آنے دینا یہ نہیں کہ اس میں کچھ کرے اور اس کے لیے وہ بڑا دلچسپ کیس ہوا تھا عراق میں بہت سارے کرسچنز قبائل تھے اور ان سے جب وہی یہ جو ٹیکس وصول کرنے کے لیے آیتون نے کہا کہ جناب آپ پلیز ہم سے یہ نہ لیں ٹیکس جس طرح مسلمانوں سے زکاة لیتے ہیں ویسے ہم زکاة دیں گے اور جنگ میں بھی ہم آپ کے ساتھ آئیں گے تو عمر عزیتون نے مان لیا تھا اور وہ ماہدہ ہو گیا اور وہ ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس میں وہ کرسچنز نے بھی بڑی شاندار قزم کی جنگ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی پھر ایک خط دیکھیں عمر عزیتون کہی ہے کہ انہوں نے سپر سالار انتہیہ تاک کہ غیر مسلم خواتین اور بچوں پہ ٹیکس نافذ نہیں ہوگا یہ صرف انہی مردوں پہ ہوگا جن میں کوئی فائنینشل پوزیشن ہے جن میں نہیں ہے تو ان پہ کچھ بھی نہیں اور جو کوئی غریب ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ مزدوری یا کچھ کر لیتے ہیں ان کی لئے انہوں نے رکھا تھا ایک دینار پورے سال کا یہ ٹیکس تھا اور جو درمیانے لیول کے ہوں تو دس دینار ایک سال کے اور جو امیر آدمی ہیں ان سے بیس یا تیس دینار اس طرح بس کیا تھا یہی ٹیکس تھا اور اس کے فائدہ کیا تھا نون مسلم کو کہ کوئی جانگ ہوئی تو آپ پہ کوئی رسپونسیبیلیٹی نہیں کچھ کچھ نہیں کرنا بس یہود کا خلیفہ یہودی کا خلیفہ علی رضی اللہ طرح سے مقدمہ ہوا تھا اب یہ ایک کیس دیکھ رہے ہیں یعنی معاملہ کیا تھا کہ یہودی نے عدالت میں یہ ایک مقدمہ کیا علی رضی اللہ طرح اور علی رضی اللہ طرح اس وقت خلیفہ تھے حکمران تھے تو اب مقدمہ کیا تھا کہ کچھ ان کا اسلحہ جو ہے وہ علی رضی اللہ طرح نے لیا تھا ان سے کوئی ایک جنگ کا سینیریو ایسا ہوا تھا ان سے لیا تھا اور ہوئی جنگ تو واپس دے دی ہے انہوں نے واپس لیکن اب یہ دسکشن جب وہ چل رہی تھی تو انہوں نے علی رضی اللہ طرح پہ زیادہ عزت کے ساتھ وہ ابو طراب کہہ دیا تو یہ عربی زبان میں کہ یہ زیادہ عزت کا سٹیٹوس ہوتا ہے کہ جس میں قنیت سے اگر کہنا تو ایک زیادہ عزت ہوتی ہے تو علی رضی اللہ نے وہی پہ پھر روکا جج کو کہ جناب یہ عدل کے خلاف ہے آپ میری عزت اس لیول پہ کیوں کر رہے آپ بالکل اتنی برابر کریں جتنی آپ اس یہودی کو کر رہے تو جیسے انہوں نے یہی فرمایا تو یہودی نے فورا اسی وقت تھی وہ جج کو کہہ دیا کہ جناب مجھے سوری غلط فہمی ہوئی تھی پورا اسلاجہ واپس دے دیا گرونے تو بات ختم تو ذرا امیجن کریں اس طرح کے واقعات ہو اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ان کی حکومت رہی ہے 982101 ہجری انہوں نے یہ بیروکریسی سے یہ حکم دیا تھا کسی چرچ کلیسہ اور آتش قدہ کو مسمار نہ کیجئے گا یہ یعنی چرچ کریسینز کے تھے کلیسہ یہ بھی انہیں کی خانکہ ہیں تھی کریسینز کی آتش قدہ جو ہے یہ ایران کے وہ پارسیوں کی ایک مذہبی وہ تھی ایک مندر تھے اس کو منع کر دیا کہ نہیں جی اس کو نہیں اب توڑنا پھر پوری ڈیٹیل کو لکھا ہے چیف جسٹس ابو یوسف رحمت علیہ اس کے بعد ایٹی ٹو ہجری آگ میں ان کا انتقال ہوا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب الخراج یہ ان کی فائنینشل بک ہے اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ سلم اہل نجران نجران اور اس کے حدیفوں کے لئے ان کے خون ان کے جانوں ان کے مذہب ان کی زمینوں ان کے اموال ان کے زاہبوں اور پادریوں ان کے موجود اور غیر موجود افراد ان کے مویشیوں قافلوں اور ان کے اسطحان یعنی مذہبی بلڈنگ وغیرہ کے زامن اور ذمہ دار ہیں اب یہ نجران تو ایریا آج سعودی عرب میں ہی ہے اور یمن کے بلکل بورڈر پہ ہیں تو یہ کرسٹین کی مجورٹی تھی تو وہاں پہ یہ رسول اللہ کا معایدہ تھا تو ابو یوسف صاحب جو چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ پوری ڈیٹیل وہ لکھی اس میں یعنی میز وہ بک نہیں تھی بلکہ ایک بقاعدہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرا نہ تھا چیف جسٹس تھے وہ کہتے ہیں جس دین پر وہ ہیں اس سے ان کو زبردستی نہیں پھیرا جائے گا ان کے حقوق ان کی عبادت گاؤں کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی نہ کسی پادری نہ کسی رائب نہ کسی سردار نہ کسی عبادت گا کے خادم کو خواہ ان کا عہدہ معمولی ہو یا بڑا ان سے نہیں اٹھایا جائے گا اور نہ کوئی خوف خطر کچھ بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھئے کہ رسول اللہ نے جو جو غیر مسلم کے ساتھ جو اٹیٹیوڈ رکھا تھا تو اس کو دو سو سال گزر گئے تب تک رہا اس پہ عمل اس کے بات بھی رہا لیکن چلیں کچھ نہ کچھ آپ کو اسٹری میں ایسے واقعات مل جائیں گے اس کے اگرے لیکن میجارٹی کیسز یہ ہیں کہ اسی پہ عمل ہوا اور خود اس کے لیے وہ ہماری بات نہ کہے بلکہ خود جیوز اور کرسین نے اپنے ان کے سکولرز نے جو بکس لکھی ان کو پڑھ لیں اور میں نے اپنی اسٹری میں اس کی پوری ڈیٹیل کر دی ہوئی ہے پھر مزید دیکھئے اب غیر مسلموں کی تبلیغ جو ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم نے دین کا میسج پہنچانا ہے قرآن کا وہ تمپاری ذمہ داری ہے اب یہ کہ غیر مسلم تبلیغ اگر کریں تقصر فقہ کہتے ہیں کہ علماء اسلام کے ساتھ غیر مسلم علماء ایک علمی مذہبی دسکشن کی بالکل اجازت ہونی چاہیے ٹھیک ہے کریں نون مسلم اپنے مذہبی بات کریں ٹھیک ہے لیکن ایک مشنری سپیرٹ کے ذریعے مالی ترغی بات اور پروپیگنڈا کے ذریعے تبلیغ کرنے سے روکنا یہ ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو مرتد نہ ہو جائیں کہ وہ دین سے نہ نکل جائیں یعنی اس طرح کا نہ کریں مثال کے طور پر ایسے کیس ہوا ہے نا کہ جیسے کچھ غیر مسلم نے اپنی مشنری اس طرح سکھی کہ ہاں جی تمہیں بھی تم ہمارے مذہب میں آجاؤ تمہیں اتنے پیسے دیں گے یا اتنا تو اس نوعیت کو بس روکے اور پھر پروپیگنڈا بھی اس طرح کرنا کہ جھوٹی پروپیگنڈا کرتے کرتے دین کے خلاف کچھ کرنا اس کو روکے مذہب پر گستخانہ تحریر اور تقریر سے روکنے کے لئے اس کو سکولرز نے کہا کہ یہ روکے اس کے لئے پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی آزادی اتنی دی ہے یہ تو صورت البقرہ میں ارشاد ہے یہ جو رویہ چاہیں اختیار کریں دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں حقیقت یہ کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمرائی سے بلکل الگ ہو چکی ہے لیعظہ جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ سننے اور جاننے والا اللہ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے بھی اللہ نے اتنا کلیر اللہ نے اپنے احکامات بتا دی سب کچھ ہو گیا ایمان شریعت سب بتا دی اب مرضی جس نے جو جانا جائے اس کو پھر اللہ فیصلہ کرے گا جو کرنا وہ ٹھیک ہے بس یہی اب سکولرز نے اس میں ہی کہا ٹھیک ہے نون مسلم وہ ٹھیک ہے اپنی مذہبی دسکیشن کریں جو بھی کریں لیکن بس یہ پروپیگنڈا اور اس نوعیت کا ایک مالی ترگیبات اور اس طرح کے ایک وہ کر کے اور مذہب پہ کچھ گستخانہ عرکتیں بس اس سے روکے ہیں سکولرز کی مجورٹی کا یہی پوائنٹ ہوگی ہوا ہے اب یہ آج کل کے زمانے میں جیسے آپ نے یہ سنا کہ یورپ میں کئی لوگوں نے کچھ ایسی گستخانہ عرکتیں کی ہیں تو اس کے لیے سکولرز یہی کہتے ہیں کہ آپ اس میں یہ ہے کہ ان کی ایک تو غلطی کو واضح کرے اور پھر ساتھ ان کی آپ اپنی ایمبیسیڈرز کے ذریعے ان تک یہ پہنچائیں کہ بھی ایسی گستخانہ عرکتیں نہیں کریں یہ نہ کریں اگر تنقید کرنی ہے تو عزت سے کریں تو جناب یہ اس میں نون مسلم کی ڈسکشن میں یہ بات ہوئی تو ابھی اور پولیٹیکل سائنسز میں اور کچھ بھی ایشوز ہیں اس کو ہم سٹڈی کریں گے جزا کر لوگ خیر وحسن جزا